بسم اللہ الرحمن الرحیم اس قرآن کے ذریعے سے تو فوراً قرآن پاک کا تذکرہ اور وہ قرآن پاک کی آیتیں جو سب سے پہلے اتری ہیں قرآن پاک کی عظمت کا بیان کہ قرآن پاک انسانوں کو کیا دیتا ہے تو ایک اس کی دنیا میں آنے کی تاریخ ہے جب یہ پہلی پانچ آیتیں پڑھی جائیں گی تو فوراً آدمی بے سوچے ہی غارہ ہرا پہنچ جاتا ہے اور اس کا پورا منظر اس کے سامنے آنے لگتا ہے اقرأ باسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک اللہ کرم اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم سوال پیدا ہوتا ہے کیا یہ پہلی مرتبہ غارہ ہرا میں اترا فرمائے نہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ اس کی وہ تاریخ بیان کی گئی جب یہ لوہ محفوظ سے آسمان اول پر اترا پھر آسمان اول سے آسمان دنیا پر اترا اور پھر اس رات کی عظمت کو بیان کیا جائے گا اور پھر تیسری صورت لَنْ يَكُنِ الَّذِينَ اس میں بیان کیا جائے گا کہ قرآن کی اور صاحب قرآن کی ضرورت کیا تھی اور جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان بگڑتے بگڑتے وہاں پہنچ گئے تھے کہ اب قرآن اور صاحب قرآن کے بغیر اگر ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کرام بھی پھر واپس بیج دیا جاتے اس کے باوجود بھی اب انسان تباہی سے بچنے والا نہیں تھا یہ بہت بڑا کام تھا یہ کام اور کوئی نہیں کر سکتا تھا یہ ان تین صورتوں کا نچوڑ اب ترجمہ سن لیجئے اقرآن پہلی آیتیں ہیں سب سے پہلے آپ پر اتری وہ منظر آپ کے ذہن میں ہے کہ آپ یا تو سہری کے وقت میں اور یا صبح صویرے اور یا رات کی تنہائیوں میں اور رات کونسی کسی نے کہا ربی الاول کی اور کسی نے کہا کہ رمضان کی اور رمضان کی کونسی تاریخ پندرہ سترہ اور کسی نے کہا اکیس تو کیا ہیں کہ رات کی تنہائی میں آپ بیٹھے ہیں اور اپنے مالک کی یاد میں کھوئے ہوئے ہیں اچانک جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اپنا تعرف کراتے ہیں میں جبرائیل ہوں آپ امام الانبیاء ہیں اور میں اللہ کا پیغام آپ کے لئے لے کر آیا ہوں اور اس پیغام کے لئے وہ کہتے ہیں اقرآن آپ پڑھئے اور آپ فرماتے میں پڑھا ہوا نہیں پھر وہ دوبارہ آپ کو دباتے ہیں سینے سے لگا کر کہتے ہیں اقرآن پڑھئے آپ فرماتے میں پڑھا ہوا نہیں اور پھر تیسری مرتبہ دباتے ہیں پڑھئے تو پھر آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو یوں جبرائیل علیہ السلام نے یہ قربت پیدا کرنے کے لئے آپ کو اپنے سینے سے لگایا اور پھر ان آیتوں کو پڑھا اقرآ آپ پڑھئے تو آپ پڑھتے چلے گئے اور اس کے اوپر وہ سوالات کہ آپ تو پڑھے ہوئے تھے جبرائیل کو بھی معلوم تو کیوں کہا گیا کہ پڑھئے اسی طرح جس کو پڑھانا ہوتا ہے اسی سے کہا جاتا ہے پڑھئے مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو پڑھا رہا ہوں بتا رہا ہوں آپ کے لئے کیا پیغام ہے اقرآ اقرآ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرآ پڑھئے بسم ربک اللذی خلق اپنے رب کے نام سے تعرف کیا ہے اللذی خلق جس نے پیدا کیا اور آگے نہیں بیان کیا کس کو پیدا کیا تو پوری کائنات کو کہ یہ خلق الخلق کلا ساری کائنات کو پیدا کیا لیکن کائنات میں ایک کا ذکر کیا گیا جو کائنات کا نچوڑ کائنات کا ہیرہ وہ کون ہے انسان کہ اس کو بھی اس مالک نے پیدا کیا خلق الانسان خلق پیدا کیا اس نے الانسان انسان کو اور ابھی تک انسان یہ سوچتا تھا کہ اگر خام مال اچھا ہو تو چیز اچھی بنتی ہے اور خام مال خراب ہو تو چیز بیکار بنتی ہے یہ اشرف المخلوقات انسان پیدا کس سے ہوا من علق جمع ہوئے خون سے چپکنے والی بوٹی سے دونوں مانا کرتے ہیں اور یہ انسان کے پیدائش کا ایک مرحلہ ہے ورنہ ایک مرحلہ وہ کیا تھا نطفہ پھر کیا بنا مدغہ پھر کیا بنا عظامہ پھر کیا بنا اس میں ہڈیائیں فقسون العظام لحمہ پھر کیا ہوا ان تمام مراحل سے جس نے انسان کو گزارا اس اللہ کے نام سے پڑھئے اس کا تعریف ہے یہ اقرآ وربکل اکرم اس کا جواب جو آپ نے فرمایا تنہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں فرمایا آپ پڑھئے نا پڑھانے والا تو وہ ہے اللہ پڑھاتا ہے وہ علمتہ کرتا ہے پڑھئے وربکل اکرم اور آپ کا رب بہت زیادہ اکرم کرنے والا ہے اس کے کرم سے کیا وعید ہے کہ امی کو قاری بنائے قاری نہیں بلکہ ساری کائنات میں اپنے بعد سب سے بڑا عالم بنائے عالم الخلق پوری خلق کا پوری مخلوق کا سب سے بڑا عالم بنا دے اس کے لئے کیا مشکل ہے کیوں اس لئے کہ کائنات میں اگر کسی کو کچھ نصیب ہوا ہے کسی نے پڑھایا یا کسی نے قلم سے سیکھا تو یہ دیا کس نے اللذی علم بالقلم وہ ہے اللہ اللذی جس نے علم سکھایا بالقلم قلم کے ذریعے سے اس نے سکھایا کوئی کسی کو نہیں سکھاتا ہے وہ اللہ دینے والا آپ لینے والے تو اس کے لئے کیا مشکل ہے اس نے انسان کو علم دیا قلم کے ذریعے سے کیا دیا علم الانسان سکھایا انسان کو ما لم يعلم جو وہ نہیں جانتا تھا ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا کچھ نہیں جانتا تھا پھر کیا کیا اس نے اس کو عطا فرمایا اور کتنا علم اس کے حافظے کے اندر ایک کائنات بس گئی کس نے یہ عطا فرمایا اللہ نے یہ سب کچھ دینے والا اللہ اس رب کے نام سے پڑھئے اس کا تعارف کرائیے مگر انسان کو اس تعارف کی ضرورت کیوں ہے فرمایا دیکھئے تو سہی نا یہ سب کچھ اللہ دے رہا ہے مگر انسان کا کیا حال ہوا اب یہاں سے دوسرا مضمون شروع ہوا لیکن کیسا ملا ہوا ہے کلہ نہیں 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 کا مطلب تقاضہ تھا کہ جس نے اس کو پیدا کیا جس نے اس کو علم دیا جس نے اس کو سب کچھ دیا انسان اس کے سامنے ہر وقت سجدہ ریز رہتا مگر انسان کا حال کیا ہے کلہ نہیں نہیں ان الانسان بے شک انسان لا یتغا ضرور بزرور سرکشی کرتا ہے تکبر کرتا ہے اکڑتا ہے جس نے پیدا کیا اردو مہورہ اسی کو آنکھیں دکھاتا ہے کیوں ان رآہ ان ارآہ کیوں سرکشی کرتا ہے ان کے رآہ وہ دیکھتا ہے ہو اپنے آپ کو استغنا کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے بے نیاز کا مطلب وہ سمجھتا مجھے ضرورت نہیں ہے کسی کی ٹانگیں میری چل رہی ہیں باہن میری کام کر رہی ہیں بازو میرے کام کر رہے ہیں اور آنکھیں دیکھ رہی ہیں کان سن رہے ہیں زبان بول رہی ہے تو میں سب کچھ خود کر رہا ہوں میں کسی کو کیوں مانوں رب اللہ اکبر فرمایت تم بڑا اکڑ گیا ہے کتنی لمبی تیری زندگی ہوگی آخر تو دن ختم ہو جائے گا اِنَّ اِلَا رَبِّكَا رُجْعَا کیا جیو انداز ہے رب کائنات وہ ہے کہ جہاں انسان کیسے بھاگ سکتا ہے اس سے کہیں موت سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے نہیں بچا سکتا ہے اِنَّ اِلَا رَبِّكَا بے شک اِلَا رَبِّكَا تیرے رب ہی کی طرف رُجْعَا پلٹ کر جانا ہے پلٹ کر آنا ہے تیرے رب کے پاس اللہ اکبر اب انسان کے دونوں مقابلہ میں نے کہا ایک بلندی اور ایک پستی پستی والا انسان کتنا گرا اشارہ ہے ابو جہل کی طرف اس نے کہا میں آپ کو یہاں نماز نہیں پڑھنے دوں گا اَرَا آئیتا کیا تُو نے دیکھا غور تو کر ہے انسان سوچ تو سہی عربی تفسیر امتہ اخبر نہیں مجھے بتا الَّذِي يَنْحَا کیا اس پر تُو نے غور کیا الَّذِي جو يَنْحَا روکتا ہے عَبْدًا ایک عظیم الشان بندے کو اِذَا صَلَّا جب وہ بندہ نماز پڑھتا ہے اس کو روکتا ہے اب جو بندہ نماز پڑھ رہا ہے اس کی بلندی کو دیکھ اور اس کی پستی کو دیکھ اَرَا آئیتا کیا تُو نے غور کیا اِنْكَانَ عَلَى الْحُدَى اِنْكَانَ اگر وہ ہے وہ کون وہ عظیم الشان بندہ جس کو یہ روک رہا ہے عَلَى الْحُدَى ہدایت پر ہے صحیح راستے پر ہے اور خالی صحیح راستے پر نہیں اَو اور اَو کے معنی یا اور کبھی کبھی اس کے معنی ہوتا ہے بَل یعنی اس سے بھی آگے بڑھو وہ خالی خود ہدایت پر نہیں اَمَارَا وہ حکم دیتا ہے بِتَّقْوَى پریزگاری کا وہ دوسروں کو پریزگار بناتا ہے دوسروں کو اللہ کی نافرمانی سے بچاتا ہے دوسروں کو انسانیت کا سبق سکھاتا ہے اَوْ اَمَارَا یا وہ حکم دیتا ہے بِتَّقْوَى اس کے باوجود اس بندے کو منع کرتا ہے اور اس کا حال کیا ہے اَرَأَيْتَا کیا تُو نے غور کیا اِنْ قَذَّبَا اگر اس نے جھوٹ سمجھا ہے یا اگر وہ جھوٹ سمجھتا ہوگا کون یہ ابو جہل روکنے والا جھوٹ سمجھتا ہے کس کو اللہ کے دین کو جھوٹا سمجھتا ہے اس کے نبی کو جھوٹا اس کے قرآن کو جھوٹا اس کے آخرت کے وعدوں کو جھوٹا سمجھتا ہے اس کی پستی کو تو دیکھو وَتَوَلَّا اور وہ مو موڑتا ہے کس سے اس نے مو موڑا اس نے دین سے مو موڑا اگر یہ جھوٹ سمجھنے والا ہوگا اگر یہ دین سے مو موڑنے والا ہوگا یہ کتنا پست ہوگا اور جو خود ہدایت پر ہیں اور دوسروں کو ہدایت پر لانے کے لیے تڑپ رہے ہیں وہ کتنی بلندی پر ہیں اس بات کو کہ اللہ دیکھ رہا ہے اللہ اکبر کیا عجیب انداز ہے بعض بعض مقام قرآن پاک کے بہت عجیب ہوتے ہیں ایک سور شعرہ کے آخر میں آپ نے پڑھانا فرمایا اس پر بھروسہ کر لے جو تجھے دیکھتا ہے کب دیکھتا ہے جب تُو سجدہ کرنے والوں کے بیچ میں چلتا ہے تجھے وہ اس وقت بھی دیکھتا ہے دیکھنے کا مطلب اس کا انتقام لے گا اس ظالم کو سزا دے گا اور ان کو ان کی بلند ترین جزا عطا فرمائے گا نہیں نہیں کا مطلب اس کی یہ اکڑ اس کا یہ تکبر اور یہ دین کی دشمنی زیادہ دیر چلنے والی نہیں اس کے پیچھے چھپی ہوتی ہے قسم اگر وہ باز نہیں آئے گا ہم ضرور بزرور گھسیٹیں گے اس کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اور پیشانی کے بال کونسی پیشانی ناصیت وہ پیشانی قاذبت جو جھوٹ بولنے والی ہے خاطیت جو خطا کرنے والی ہے اس سے ہم گھسیٹیں گے اس کو اور ضرور گھسیٹیں گے اور جہنم میں تو گھسیٹا ہی جائے گا لیکن قرآن کی پیشن گوئی کس طرح پوری ہوتی ہے یہ بات مکہ میں اس وقت میں کہی گئی جب یتیم مکہ کے ساتھ دینے والے کتنے لوگ تھے ابو جہل کہتا تھا میرے حمایتیوں سے پورا مکہ بھر جائے گا لیکن بدر کے میدان میں معاذ اور معوض نام کے دو چھوٹی عمر کے بچوں نے جب اس کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ دیا اور اس کے تکبر کو خاک میں ملایا تو کیسے قرآن پاک کی پیشن گوئی پوری ہوئی تڑپ رہا تھا عبداللہ ابن مسعود تشریف لے گئے اس کے سینے پر چڑے اور اس کی گردن کو جب کٹنے لگے تو اس نے ان سے کہا تھا یا عبدعود تم آج بڑی اونچی چھوٹی پر چڑھا ہے فَلْيَدْعُو فرمایا جب ہم سزا دینے پر آتے ہیں کوئی بچا نہیں سکتا جب ہم اس کو گھسیٹیں گے پھر اس کو اعلان کیا جائے گا فَلْيَدْعُو تو چاہیے کہ وہ بلالے نہ دیا اپنی مجلس والوں کو اشارہ ادھر کہ یہ کہتا تھا نا کہ میں ایک آواز لگاؤں گا تو پوری وادی مکہ بھر جائے گی میرے حمایتیوں سے فرمایا دیکھو بدر کے میدان میں مر رہا ہے تب تو کہا نا مرے گا اور اس کا کوئی حمایتی نہیں ہوگا اور کہا جا رہا ہوگا بلالے اپنے حمایتیوں کو تو بلائے گا اپنے حمایتیوں کو سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةِ سَنَدْعُ ضرور بزرور ہم بلائیں گے الزبانیہ یہ زبنیت ان کی جمع ہے اس کے معنی خصوصی دستہ آج کی زبان میں جو ترجمہ کرتے ہیں خصوصی قسم کے سزائیں دینے والے مطلب سخت سزائیں دینے والے فرشتوں کو ہم بلائیں گے کل لا نہیں 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 کا مطلب آپ جو بلند ترین مقام پر فائز ہیں آپ اپنا کام کرتے جائیے اور ایسے نافرمانوں کی کوئی پرواہ نہ کیجئے ان سے ہم نمٹیں گے کل لا نہیں نہیں اس کی بات نہیں ماننی لَا تُتِعْهُ حالانکہ کل لا کے اندر یہ مضمون چھپا ہوا تھا کہ اس کی بات نہ مانیے قدم بڑھاتے جائیے کامیابیاں آپ کے قدموں کو چومیں گی اس کی بات نہیں چلے گی اس کا مشن ناکام ہوگا مگر اس کو کھول کر پھر بیان کیا جا رہا ہے لَا تُتِعْ آپ نہیں ماننا ہو اس کی بات وَسْجُدْ اور آپ سجدہ کیجئے وَاقْتَرِبْ اور اپنے رب کا قرب حاصل کیجئے اس کی بات نہ مانیے لیکن ساتھ میں آپ کیا کام کیجئے اپنے مالک کے سامنے سجدہ ریز رہیے سجدہ کرتے رہیے اور سجدوں کے ذریعے سے اس مالک کا قرب حاصل کیجئے یہی دین کا نچوڑ اور خلاصہ ہے اور یہاں سجدہ بھی واجب ہے سجدہ اطلاوت جو سنیں گا جو پڑھے گا اس کو سجدہ اطلاوت کرنا ہے وَآخِرُ دَحْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَظِيمِ اللہ تعالی ہمیں اپنے قرآن کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَظِيمِ